پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی سلامتی کانسل کا بند کمرے میں ایک گھنٹہ 35 منٹ تک اجلاس اکوائے متحدہ نے تفصیلی بریفنگ دی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اجلاس عالمی برادری کا کشمیریوں سے اظہار یہ جہتی ہے بھارت کا کشمیر کو داخلی معاملہ قرار دینے کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا یوم استخصال کشمیر وزیراعظم عمران خان کشمیر کے صفیر کبھی مایوس نہ ہونا آزاد کشمیر اسمدی میں تاریخی تقریر کہا مودی بہت بڑی غلطی کر بیٹھا مودی کا پانچ اگز 2019 کے اقدام پر اندازہ غلط نکلا پاکستان خاموش نہیں وزیراعظم کی مظفرابات میں یوم استخصال ریلی میں شرکت دیوار کا افتتا پورا جمع کشمیر پاکستان کے نقشے میں شامل اسلم آباد میں نئی سیاسی نقشے کے اجراع کی تقریب یوم استخصال پر سینٹ کا قصو سے اجلاس بھی ہوا کشمیر سے یک جہتی کی قراردار منظور کی گئی بھارت کے پانچ اگست 2019 کے اقدام کے خلاف آزاد کشمیر اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی قراردار دیں سی پیک منصوبوں میں بڑی پیش رفتیکننگ نے ایمل ون اور ہریپور ڈرائی پورٹ کی منظوری دے دی پاک چین مشترکہ منصوبوں پر 6.8 ارب ڈالر لانگت آئے گی اپگریڈیشن سے ٹرین کی رفتار 165 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو جائے گی چیئرمن سی پیک آتھارٹی آسم سلیم باجوہ کے مطابق منصوبے میں حویلیاں ڈرائی پورٹ والٹن اکیڈمی کی بہتری بھی شامل ہے کراچی میں کل رات سے پھر بارشوں کا امکان زمیں اور ہفتے کو ہتراباد سمیت سندھ کے زیری علاقوں میں بھی بارشوں کی پیش کوئی بودر کراچی میں برساتی نالو کی صفائی کا عمل جاری گجر نالا کورنگی اور مواج گوٹھ نالو پر کئی پوائنٹس کو کلیئر کر دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار سے سپیکر پرویز الہی کی اہم ملاقات تارک بشیر چیمہ موننس الہی اور راجہ بشارت بھی موجود تھے مسلم لی کاف کے وفد کی عوامی فلاح کے منصوبوں پر بھی بات چیت باز تجاویز پیش کی وزارت خارجہ میں اہم تبدیلی آئیشہ فاروقی کی جگہ زاہد حفیظ چوہدری ترجمان مقرر نوٹفیکیشن جاری زاہد حفیظ چوہدری دی جی سارک اور جنوبی ایشیا کی ذمہ داریاں بھی نبات رہیں گے آئیشہ فاروقی بطور ترجمان دفتر خارجہ آج آخری میڈیا بریفنگ دیں گی سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلات تھما نہیں ایک ہی دن میں چار ہزار آٹھ سو روپے فی تولے کا ریکارڈ اضافہ فی تولہ سونہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو روپے کا ہو گیا دس کرام سونے کی قیمت چار ہزار ایک سو سترہ روپے اضافے سے ایک لاکھ دس ہزار تین سو چالیس روپے تک جا پہنچی مانچسٹر ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل قراب روشنی کے باعث جلد ختم بارش کے باعث کھیل تین مرتبہ روک نہ پڑا پاکستان نے ٹاوس جیت کر بیٹنگ کی دو وکٹ پر ایک سو انتالیس رنز بنائے بابر آزم انہتر اور شان مسود چھالیس رنز بنا کر کریس پر موجود آبدالی سولہ رنز کپتان ازہر علی صفر پر وکٹ گوا بیٹھے مہار شکریہ مہار شکریہ مہم وزیر حضور اسلامی جمہوری پاکستان جناب امران خان صاحب کو دعوت خطاب دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو یاکن استائین جناب سپیکر صدر صاحب جناب وزیر آزم میں بڑی دلچسپی سے سنی آپ سب کی تقریریں وزیر آزم صاحب کی تقریر میں فالو کر رہا تھا کہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے کبھی وہ ازاد کشمیر سے چلی جاتی تھی خیبر پختون خواہ کبھی وہ بلوجستان میں فالو کر رہا تھا میں دو چیزیں پہلے آپ کی تقریر کا پر کامنٹ کرتا ہوں پھر میں جو میں آج جس مقصد کے لیے آئے ہوں میں اس کے پر بات کروں گا دیکھیں ایک چیز یہ ذہن میں ڈال لیں کہ جو پوٹینشل پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں ہے اس کے پوٹینشل کی مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں خود پاکستانیوں کو اندازہ نہیں ہے میں سمجھتا تھا کہ بہت پوٹینشل ہے کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہم نے اس ملک کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا پھر ہم نے اس ملک کو نیچے آتے دیکھا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کدھر جا سکتا تھا سکسٹیز کے اندر یہ ساری دنیا ساٹھ کی دہائی میں دنیا پاکستان کی مثال دیا کرتی تھی ایک کتاب نکلی تھی جس پہ پاکستان کے متعلق انہیں نے کہا تھا کہ سارے ایشیا کا کیلیفونیا پاکستان بننے جا رہا ہے سب سے خوشحال طبقہ اور ہمیں وہ دنیا آدھ ہیں اور پھر کیا ہوا ٹریجیڈی پاکستان کی کہ وہ بدقسمتی سے اس ٹریجیکٹری پر نہیں گیا وہ پھر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا اور دنیا کی تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے ہر قوم کے اندر کہ یہ اصولوں پر چلتی ہے تو قوم اوپر چلی جاتی ہے جب وہ اصولوں سے پیچھے ہٹتی ہے تو قوم نیچے آ جاتی ہے یہ ہمارا نہیں ہے دنیا کی تاریخوں اٹھا کے دیکھیں کیسے بڑی قوم بنتی ہے ایمپائر بن جاتا ہے پھر وہ نیچے آ جاتی ہے تو وہ ہم کوئی اگر ہم جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے کئی قانون بنائے تھے انہوں نے کئی پرنسپلز رکھے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم اوپر گئی تھی اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو تو وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح بڑا انقلاب آیا ہی نہیں جو وہ ہوا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے تو کوئی حصول انہوں نے اپنائے تھے جسے وہ قوم اٹھی تھی اور پھر جب وہ نیچے گئے چار پانچ سو سال کے بعد تو وہ انہوں حصولوں سے پیچھے ہٹ گئے تھے تو ہمارا بھی یہی حال ہے لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے مجھے آج مایوسی آپ کی باتوں سے فیل ہوا ہے کہ جس طرح آپ مایوس ہوئے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے وزیراعظم صاحب کشمیر کی پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کو اٹھانے کے لیے اٹھانا چاہیے کوئی تھنک ٹینکس ہونے چاہیے اور آپ نے جو سب کی بھی باتیں آئیں ایسے لگا جیسے کوئی آپ کو آپ اندر سے تھوڑا سے ہارے ہوئے ہیں تو میں اس لیے جو آج آپ سے بات کروں گا میں آج آپ کو جو میرا تجزیہ اس ساری چیز کا میں بالکل آپ سے دوسری طرح سوچ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کشمیریوں کو ایک اللہ نے ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی اب انڈ کشمیر کی آزادی ہے